موسیقی نواز شریف کو سزا ہونے پر نولی کا عوام میں جانے کا اعلان حکومت کے خلاف سخت مواقف کے لیے پیپلز پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں سے رابطے بڑھائے جوائیں گے نواز شریف کی زیر صدارت جلاس میں فیصلے معیشت اور مہنگائی کی صورتحال پر بھی سخت تشویش کا اظہار شہباز شریف کہتے ہیں موجودہ حکومت نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی نواز شریف بولے پارٹی کی تنظیم سازی کر رہے ہیں فیصلوں کے دور رسنتائج جوائیں گے جالی اکاؤنٹ کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت انور مجید کے گھر سے اہم دستاویزات مل گئیں سندھ کی اہم شخصیات کی بیرون ممالک جائدات سے متعلق اہم ثبوت سمیت اومنی گروپ اور لکی انٹرناشنل کی دستاویزات برامت کر لیں ادھر مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے حتمی ریپورٹ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں جمع کلا دی سما 24 دسمبر کو لاہور میں ہوگی آصف زرداری کی کل پیشی اور ممکنہ گرفتاری پر پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تیار تمام ارکان پارلیمنٹ اور صوبائی عراقی نے اسمبلی کو کراچی طلب کر لیا کارکنان کو بھی کل کراچی کی بینکنگ کوٹ کے باہر پہنچنے کی ہدایات ادھر پارلیمنٹ ہاؤس میں بلاول ہاؤس کی زیر صدارت پارٹی کا پارلیمانی اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا نواز شریف پارلیمنٹ کے رکن نہیں شہباز شریف بھی نیب میں گرفتار ہے سپیکر کومی اسمبلی نے نون لی کو کمیٹی روم نمبر دو میں اجلاس سے روک دیا بیٹھر کوپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں لگانا پڑی نواز شریف اور شہباز شریف پارلیمنٹ ہاؤس آمت پر رہداری میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے رہے سپیکر کومی اسمبلی کا بڑا پن ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈر جواری کرتی ہے لیگی ایم این اے کے پروڈکشن آرڈر موجودہ اجلاس میں شرکت کے لیے جواری کیے ادھر لاہور کی احتساب عدالت میں ساد رفیق کا سات روزہ رہداری ریمان منظور قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیب ٹیم کچھ دیر بعد اسلام آباد لے کر روانہ ہوگا سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترمیم کے لیے فروری کے پہلے ہفتے تک محلت دے دی سڑکوں پر آواز لگائی جاتی تھی کرپشن کر لو اور معافی لے لو رضا کرانا رقم واپسی اعتراف جرم ہوتا ہے پیسے لٹانے سے جرم ختم نہیں ہو سکتا لگتا ہے نیب قانون میں ترمیم بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گی آس خود نوٹیس میں جاسٹس عظمت سعید کے ریمانکس مودی سرکار نے کشپیریوں کی حق تلفی کے لیے ایک اور راستہ نکال لیا مقبوز آبادی میں صدارتی راج نافذ قانون سازی سمیت تمام آئینی اور انتظامی اختیارات مرکزی پارلیمنٹ کو منتقل ہوگا ہے کشمیر میں ظلم و ستم بند کرو قتل و غارت بند کرو سکارٹش دارالحکومت ایڈنبرہ میں کشمیری کمیونٹی کا احتجاج شیرمن تحریک کشمیر حنیف راجہ کا عالمی برادری سے بھارتی مظالم کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ گلاسکو میں سکارٹش ایشین اور بزنس ایوارڈ کی پروکار تقریر تین سماروف کاروباری افراد ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب انسان کو جب سراہا جاتا ہے تو وہ مزید اچھا کام کرتا ہے شرکا کا اظہار خیار اوورسیز پاکستانی ہر شعبے میں ملک کا نام روشن کرنے میں کنشان ایس لندن میں پاکستانی نجیاد باکسر حمزہ شراس کے عزاز میں اشائیہ نوجوان باکسر مصنف میں ورلڈ چیمپئن بننے کے لیے پر امید لندن میں گھرے لو قواتین کے لیے رنگ آ رنگ تقریب منعکل ایشیای ہاؤس وائفز کی کیٹ ووک اور پجابی سٹائل بھنگڑا شرکا سے خوب داد وصول کی اور برازیل کے شہر ساوپولو میں سالانہ کامک فیسٹیول فیرو منچلوں نے فلمی کرداروں کے عجیب و غریب روک دھار کر میلے کی رانکیں بڑھا دیں ہر طرف سپر ہیروز، خلائی مخلوق اور سائنس فکشن فلموں کے کردار نظر آنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز یوکے اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخاری اور دنیا کے سب سے بڑے تھری سکسٹی ڈگری ورسول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں یاسر رشید برطانیہ میں پیش آنے والے واقعات اور پاکستانی حالات کا تذکرہ اس بولٹن میں اور میں ہوں مہیک اسلام بولٹن کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کی سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے نواز شریف کو سزا ہونے پر نون لی کا عوام میں جانے کا اعلان حکومت کے خلاف سخت موقف کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اوپوزیشن جماعتوں سے رابطیں بڑھائے جائیں گے نواز شریف کی زیر سزارت اجلاس پر فیصلے معیشت اور مہنگائی کی صورتحال پر بھی سخت تشویش کا اظہار شہباز شریف کہتے ہیں موجودہ حکومت نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی نواز شریف پولے پارٹی کی تنظیم سازی کر رہے ہیں فیصلوں کے دور اصنات آئے جائیں گے پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو کر بھی پارلیمنٹ میں ان نواز شریف نے پہلے چھوٹے بھائی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے ملاقات کی پھر پارٹی کی سنٹرل آرگنائزنگ کبیٹی کے اجلاس کی صدارت کی نواز شریف اور شہباز شریف کی پارلیمنٹ میں ون آن ون ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ اعتصاب عدالت کا فیصلہ خلاف آیا تو عوامی رابطہ مہم چلائی جائے گی ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون کی سنٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کی بیٹھک لگی جگہ پہلے کمیٹی روم نمبر ٹو چنی گئی لیکن قومی اسمبلی حکام کے روکنے پر اپوزیشن لیڈر کا چیمبر پارٹی سیاست کا گڑھ بنا اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی عوامی رابطہ مہم کی نگرانی کے لیے شاہد خاکان عباسی، احسن اقبال، خواجہ آصف، رانہ سنہ اللہ، حمزہ شہباز، مشاہد اللہ اور آیات صادق پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی فیصلہ کیا گیا کہ رابطہ مہم کا آغاز تیس دسمبر سے کیا جائے اسی دن لاہور میں مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس کی تقریب بھی ہوگی مہنگائی کا طوفان ہے وہ بہت تکلیف لے ہیں ہم نے آکے مہنگائی کی کمر توڑی اب مہنگائی زوروں پہ دوبارہ شروع ہو گئی اور آدمی آم آدمی پتہ نہیں اپنے بجٹ کو کس طرح سے بیلنس کرتا ہوگا غریب آدمی کے زندگی عجیرن کمی غریب آدمی کی مہنگائی کے بیانے سے باکہ کمر ٹھون گئی یہ ادھائی قابل افسوس بات مسلم لیگ نون نے حکومت کے خلاف سخت موقف اپنانے کی بھی ٹھان لی مارچ دوہزار انیس تک پارٹی کی تنظیم سازی مکمل کرنے کا بھی فیصلہ اجلاس میں مہنگائی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا اس سے پہلے نواز شریف پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے تو ان کے گارڈ سمیت شباز شریف اور حمزہ شباز کے گارڈز کو پارلیمنٹ کے اندر جانے کی اجازت نہ ملی ایک اور اہم خبر شامل کریں آصف علی زرداری کی کل پیشی اور ممکنہ گرفتاری پر پیپلز پارٹی کی حکمت عملی تیار تمام عراقین پارلیمنٹ اور صوبائی عراقین اسملی کو کراچی میں طلب کر لیا گیا کارکنان کو بھی کل کراچی کی بینکنگ کورٹ کے باہر پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے بات کریں گے وقاس باکر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائیے گا ممکنہ گرفتاری کا ڈر ہے پیپلز پارٹی کیا حکمت عملی تیار کر رہی ہے جی بلکل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹریانز کے سربراہ اور سادس صدر آصف علی زرداری کل کراچی میں بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں گے اور پریال تالپور بھی عدالت میں پیش ہوں گی اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی عالت قیدت نے ہی فیصلہ کیا ہے کہ متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے پارٹی کے تمام مرکزی اور صوبائی رہنماوں کو کراچی طلب کیا گیا ہے جبکہ تمام مرکزی اور صوبائی رہنما اور عراقی نے قومی اور صوبائی اسمبلی کل آصف علی زرداری اور پریال تالپور کامرا بینکنگ کورٹ پہنچیں گے جہاں پر وہ آصف علی زرداری کے ساتھ ادھارے یقیتی کریں گے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو بھی ملک بھر میں کسی بھی صورتحال سے تیار رہنے کے لیے اور آئندہ کی داخل سے مطالب دیو آگاہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے صحیح کارکنان کل بینکنگ کورٹ پہنچیں گے وقاس باکرہ اپنے اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ ایک اور اہم معاملہ ہے جالی اکاؤنٹس کا جس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے انور مجید کے گھر سے اہم دستاویزات مل گئی سندھ کی اہم شخصیات کی بیرون ممالک جائدات سے متعلق اہم ثبوت سمیت اومنی گروپ اور لکی انٹرناشنل کی دستاویزات بھی برامت کر لی گئی سندھ میں جالی اکاؤنٹس کی تحقیقات میں یہ بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے اہم ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آئی ہے تحقیقاتی اداروں کو انور مجید کے گھر سے اہم دستاویزات مل گئی ہیں سندھ میں اہم شخصیات کی بیرون ممالک جائدات کا بھی سراغ لگا لیا گیا ہے تاہا عبیدی نے رپورٹ تیار کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جالی اکاؤنٹس کی تحقیقات میں اہم بیش رفت ذرائع کے مطابق تحقیقاتی اداروں کو انور مجید کے گھر سے اہم دستاویزات مل گئے جن کی مدد سے اہم کیس حل کرنے میں مدد ملے گی ذرائع کے مطابق سندھ کی اہم شخصیات کی پیرون ممالک جائدات بھی پکڑی گئی ہیں اومنی گروپ اور لکی انٹرنیشنل کے دستاویزات بھی برامت کیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق یہ بھی بتا چلا ہے کہ بلاول ہاؤس کراچی کا خرشہ بھی پرائیوٹ کمپنی کے ذریعے کیا گیا جے آئی ٹی نے اہم دستاویزات کی جانچ پرتال مکمل کر لی ہے تہا عبیدی 92 نیوز کراچی اور اب کچھ بات کرتے ہیں عدالت عزمہ کی سپریم کورٹ نے نیب قانون میں ترمیم کے لیے فروری کے پہلے ہفتے تک محلت دے دی ہے سڑکوں پر آواز لگائی جاتی تھی کرپشن کر لو اور معافی لے لو رضا کارانہ رکم واپسی اعتراف جرم ہوتا ہے پیسے لوٹانے سے جرم ختم نہیں ہو سکتا لگتا ہے کہ نیب قانون میں ترمیم بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گی آز خود نوٹس میں جسٹس عظمت سعید کے ریمارکس پارلیمانی کمیٹی نیب قانون میں ترمیم کے لیے کام کر رہی ہے ایسا کہنا تھا فاروق ایچ نائکا سپریم کورٹ نے نیب کے رضا کارانہ رکم کی واپسی سے متعلق قانون میں ترمیم کے لیے فروری کے پہلے ہفتے تک کی محلت دے دی ہے نیب قانون میں ترمیم کے لیے پارلیمانی کمیٹی کام کر رہی ہے عدالت فیصلے کے بجائے پارلیمان کو ترمیم کا وقت دے فاروق ایچ نائک کے نیب کے رضا کارانہ رکم واپس کے قانون پر آز خود نوٹس کی سمات کے دوران دلائل جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیئے عدالت کو قانون کا ردم قرار دینے کا مکمل اختیار ہے آپ ہمیں پتہ نہیں کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں دورانے سمات جسٹس عظمت سعید نے کہا لگتا ہے نیب قانون میں ترمیم بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گی لیور پارٹی برطانیہ نے اپنی رکن پارلیمنٹ کو اوور سپیڈنگ پر موطل کر دیا تھا پاکستان کی قانون میں انتظام حکم سے جرم ختم کرنے کی گنجائش نہیں عدالتی حکم کے بغیر بھی جرم ختم نہیں ہو سکتا جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیئے رضا کرانا رقم واپس دراصل اطراف جرم ہوتا ہے نیے تو انکوائری شروع کر کے لوگوں کو رضا کرانا رقم واپس کے لیے خط لکھتا تھا سڑکوں پر آواز لگائی جاتی تھی کرپشن کر لو اور معفی لے لو عدالت نے نیب قانون میں ترمیم کے لیے فروری کے پہلے ہفتے تک کی محلت دے دی قرار دیا مکررہ وقتہ ترمیم نہ ہوئی تو سپریم کورٹ خود فیصلہ کرے گی بولٹن میں آگے کیا ہے جان سکیں گے آپ اس بریٹ کے بعد مکموزہ کشمیر میں قابض مودھی سرکار کشمیری شہریوں کا حق چھیننے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے مکموزہ وادی میں گورنر راج کو ہٹا کر صدارتی راج نافذ کر دیا گیا یہ ریپورٹ دیکھئے مودھی سرکار نے کشمیریوں کی حق تلفی کے لیے ایک اور راستہ نکال لیا مکموزہ وادی میں صدارتی راج نافذ کر دیا گیا قانون سازی سمیت تمام آئینی اور انتظامی اختیارات مرکزی پارلیمنٹ کو منتقل کر دیا گیا بھارتی صدر رامنات کووین نے وادی میں صدارتی راج کے اعلان پر دستخط کر دیا وادی میں گورنر چھے ماہ کے لیے اقتدار میں آتا ہے جس کے بعد کشمیری دوبارہ انتخابات کے ذریعے اپنا نیا گورنر منتقب کرتے ہیں اور اس دوران وادی کی صدارہ بھارتی صدر کے ہاتھ آ جاتی ہے تاہم صدارتی راج کا یہ دورانیاں تین سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا مکموزہ کشمیر میں آج چھے ماہ بعد گورنر راج ختم ہو گیا ہے انتخابات کا اعلان نہ ہونے کی صورت میں یہ صدارتی راج چھے ماہ تک جادی رہے گا دوسری جانب انیس سو چانوے کے بعد پہلی بار صدارتی راج نافذ کیا گیا ہے سکوٹلینڈ کے دال حکومت ایڈنبرہ میں تحریک کشمیر کی طرف سے سکوٹش پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کیا گیا تحریک کشمیر کے چیرمین حنیف راجہ نے مکموزہ کشمیر میں جاری قتل و غارت کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا مزید تفصیلات خالد پرویس کی اس ریپورٹ میں سکوٹلینڈ کے دار الحکومت ایڈنبرہ میں پارلیمنٹ کے سامنے تحریک کشمیر کی طرف سے بڑا مظاہرہ کیا گیا جس میں ڈنڈی اور ایڈنبرہ سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں ظلم و ستم اور قتل و غارت بند کیا جائے تحریک انصاف کے چیئرمن ہنیف راجہ کا کہنا تھا کہ کشمیر میں خواتین بچوں اور نوجوانوں کی نسل کشی فوری بند کی جائے لوگوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر بھارت کے خلاف نارے درست تھے مقبوضہ کشمیر میں مودی سرگاد نے کشمیریوں کی حق تلفی کے لیے ایک اور راستہ نکال لیا ہے وادی میں صدارتی راج نافذ کیا جا رہا ہے جس نے دنیا بھر میں کشمیریوں کو تشریش میں مطلع کر دیا ہے مانچسٹر میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا نمائندہ 92 نیوز تنویر نکوی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا بھارت کی جوالب سے مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں کی شہادت پر پوری قوم سراپا احتجاج ہے آزاد کشمیر بھر میں سیاسی، سماجی تنظیموں اور سیول سوسائٹی کی جوالب سے احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالی گئیں مزید تفصیلات جوانی ایسٹرپورٹی میں ہم کشمیر میں بھارت جو مظالم ڈھا رہا ہے ہم اس کی بہت زیادہ پرزو اور مظمت کرتے ہیں اور موڈی سرکار جو کہ اپنی گرپ بڑی قیدی سے لوز کر رہی ہے وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کشمیر میں اور زیادہ ظلم اور بربریت کا بزار گرم کر دیا اور ہم اس کی ساتھ مظمت کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ لوکل فرنڈز ہیں جو انڈین کمیونٹی سے ہیں اور ہماری ان سے بات ہوئی ہے سکھ کمیونٹی سے بات ہوئی ہے اور وہ لوگ بھی اس کو بڑا اتنا ہی کنڈم کر رہے ہیں جتنا کہ ہم لوگ کنڈم کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مظالم کو فوری طور پر روکا جائے انڈین فورس بہت ہی ظلم کر رہی ہے کشمیری وہ سٹوڈنٹوں پر اور ہماری بینوں پر اور ہمارے بائیوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور میں پاکستان گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ انڈین گورنمنٹ سے بات کریں اور وہ بات چتکار کے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حال نکالیں اور جو اگر ضرورت پڑے تو دوبارہ قوم متحدہ میں دوبارہ کارداد لے کر آئیں اور اپنے اسلامی بلوک سے بات کریں اور جو بھی ہو سکتا ہے وہ کشمیریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ان کی حلب کرنی چاہیے جی اس وقت کشمیر میں جو ضرورت زیادہ کے پارٹ آئے جا رہے ہیں کہ ہم اس کی پر ضرور مضمت کرتے ہیں جس میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے جس میں عورتوں کے حظمتیں جو ہے وہ لوٹی جا رہی ہیں مسئول بچوں پر تشہدد کیا جا رہا ہے کسی اس حافی یا انسانی کوک کی تنظیم کو داہلے کی جاست نہیں کیونکہ اگر وہ اندر جائیں گے تو وہ ان کے ظلم اور زیادتی اور بربریت اور جو قتل عام کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کو دکھائیں گے جو آج ایڈیا نے لکوزہ کشمیر میں گورنر آج ختم کرتے سدہ نافذ کر دیئے ہم اس کو اکسیپٹ نہیں کرتے اور ایڈے پیہاپ اور اوسیس پاکستانی ہم اس کی پر زور مضمت کرتے ہیں اوسیس پاکستانی کی طرف سے خصوصی طور پر پی ٹی آئی یوکے کی طرف سے مضمت کرتا ہوں کہ جو جمہو کشمیر میں ہو رہا ہے جو زیادتی ہو رہی ہے ان کے خلاف ہم اواز اٹھا رہے ہیں اور کشمیری جتنے بھی ہم ان کے ساتھ ہیں جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے اور انڈین حکومت نے جو کیا ہے آج جو اسمیلی توڑ کر اور جو بادشاہت راج انہوں نے اختیار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اختیارات جمعی کشمیر لوکل کمیونٹس سے لے لیے کشمیر میں مظالم کی نئی لہر دوڑی ہے انشاءاللہ یہ ایک دن رکھ لائے گی اور کشمیر جو ہے وہ اپنا حق خودرادیت پا لیں گے اور انشاءاللہ ان کی ازادی کا جو سورج ہے وہ انشاءاللہ ترو ہو جائے گا کیونکہ ظلم نے مٹنا ہے اور وہ ایک دن مٹ جائے گا میرے خیال سے جو ظلم اور باغبیریت ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں صدر راج کی سورج میں ہم سب اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم جو کشمیر میں صدر راج نافذ کیا گیا ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق کے حدرادیت دیا جائے تاکہ وہ ازادی حاصل کرنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں پی ٹی آئی او کے مقبوضہ کشمیر میں صدر راج نافذ کرنے پر برپور مضمت کرتی ہے ہم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ اس وقت تک کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کے عوام کھڑے ہیں جب تک کشمیریوں کا ان کے حق کے حدرادیت نہیں ملتا انشاءاللہ جتنی شہادتیں ان لوگوں نے دے دی ہیں اور دے رہے ہیں اور جس طرح یہ فائٹ کر رہے ہیں فریڈم فائٹ ہو رہی ہے وہ وقت دور نہیں آئے جب کشمیری عزاد ہوگا آگے بڑھتے ہیں دیگر خبر بولیٹن کا حصہ بنائیں گے آپ کو بتائیں کہ وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ بھارت تسلیم کر چکا کہ جنہ ہاؤس ممبئی پاکستان کی ملکیت ہے تحویل میں لینے کی بھارتی کوشش مکمل طور پر ناقابل قبول ہے کرتارپو کی زمین بھارت کی سپورٹ نہیں ہو رہی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وحشیانہ بربریت کی شدید مضمت کی گئی بھارت سے عالمی اداروں کو مقبوضہ کشمیر میں تحقیقات کی اجازت دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا اسلامباد سے فیصل رضا خان کے ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے پاکستان اور کشمیری یک جان ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی مظالم کی عالمی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہفتہ وار بریفنگ میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی وحشیانہ بربریت پندرہ شہادتوں کی شدید مضمت کہتے ہیں دستاویزی ثبوت موجود ہیں جناہ ہاؤس ممبئی پاکستان کی ملکیت ہے جناہ ہاؤس بلکل ہمارا اس پہ کلیم ہے آج کا نہیں ہے بڑا پرانا ہے اور ہم اس قسم کی کسی بات کو ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ کوئی اس کی کسٹڈی لینے کی کوشش کرے وزارت خارجہ کے مطابق طالبان پر محدود اثر و رسوخ ہے تاہم ابودابی میں امریکہ افغان طالبان مذاکرات میں دفتر خارجہ کا نمائندہ موجود تھا اہم کردار ادا کیا پاکستان پلیڈ اے رول ایس پارٹ آف ای شیئرڈ رسپانسیبیلیٹی ایس پارٹ آف ای شیئرڈ رسپانسیبیلیٹی دوکٹر فیصل کہتے ہیں بھارتی جاسوس حامد نحال انساری کو سزا کی تکمیل پر رہا کیا گیا ترجمان نے کرتارپور کی زمین کی بھارت سپردگی کی خبریں سختی سے مسترد کر دیں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستانیوں کے ساتھ شادی شدہ چوالیس چینی خواتین میں سے چھ پاکستان تئیس سنکیانگ چار چین میں زیر حراست تین زیر تفتیش اور آٹھ رضا کرانا تربیت حاصل کر رہی ہیں کیمرمن ندیم خان کے ساتھ فیصل رضا خان 92 نیوز اسلامباد بولٹن میں آگے کیا ہے جان سکیں گے آپ اس بریٹ کے بعد فرانسیسی وزیر برائے یورپی امور نیکلے لوزے کہتی ہیں کہ برطانیہ کے لیے برگزٹ پر دوسرے رفرینٹم کے لیے راستے کھلے ہیں تفصیلات آپ کو بتائیں کہ برگزٹ معاملات پر بات کرتے ہوئے نیتھلی لوزے کا کہنا تھا کہ برگزٹ سے متعلقات دوسرے رفرینٹم کے لیے راستے کھلے ہیں تاہم اب برطانیہ پر منحصر ہے کہ وہ کون سا راستہ اکتیار کرتے ہیں ادھر برطانی میڈیا اور سیاسی حلقوں میں دوسرے رفرینٹم کی قیاس آرائیاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں اور دوسری جانی برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلاص مطالق برطانیہ پارلیمنٹ میں ڈیڈ لوگ تحال برقرار ہے برطانیہ وزیر داخلہ ساجی جاوید نے برگزٹ ایمیگریشن پالسی کا وائٹ پیپر جاری کر دیا ہے ساجی جاوید کا کہنا تھا کہ نئے ایمیگریشن سسٹم میں ہنرمندی کو فوقیت دی جائے گی نئے سسٹم کے تحت کاروباری افراد دنیا بھر سے ہنرمند افراد برطانیہ لاسکیں گے نئے پلان میں سالانہ ورک ویزے کے اجراع کی مقصود حد ختم کرنے کی سفارش کی جائے گی برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ایش ڈی طلبہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مزید ایک سال قیام کر سکیں گے تعلیم مکمل کرنے والے دیگر گریجوئیٹس مزید چھائے ماہ برطانیہ میں رہ سکیں گے آپ کو بتائیں کہ برمنگم میں تین سفید فار مرد خواتین نے پاکستانی نیار ٹیکسی ڈرائیور کو شدید تشدد کا نشانہ بنائے برطانوی میڈیا کی مطابق 32 سالہ فاق احمد نے برمنگم سٹی سینٹر کے قریب سے تینوں مسافر کو اپنی ٹیکسی میں بٹھایا کچھ مسافرہ تائے کرنے کے بعد مسافروں نے قیانے کی وجہ سے ٹیکسی کو رکھوایا جو ہی ڈرائیور ان کی مدد کے لیے ٹیکسی سے باہر نکلا تو اندر بیٹھے ملزمان نے ٹیکسی میں رکھی رقم نکال کر ڈرائیور کو بری طرح مارنا شروع کر دیا جس کے باعث اس کی آنکھ بری طرح متاثر ہو گئی پولس نے رپورٹ درچ کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں اور ایسٹ لینڈن میں پاکستانی نیاد برطانوی باکسر حمزہ شہراز کے عزاز میں پرتکلف اشائیہ دیا گیا جس میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی تقریب کا حوال بتائیں گے سلیم سابری اپنی رپورٹ میں پاکستانی نیاد برطانوی باکسر حمزہ شہراز کے عزاز میں دیے گئے اشائیے میں کمیونٹی کی بڑی تداد نے شرکت کی اور حمزہ شہراز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا پی ٹی اے کے رہنما فیصل خواجہ کا کہنا تھا کہ جس طرح آمیر خان نے پاکستانی کمیونٹی کا سر فخر سے بلند کیا اسی طرح ہمزہ شہراز کا مستقبل بھی روشن نظر آ رہا ہے انشاءاللہ آج ہم جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں we want to promote حمزہ شہراز and we all are Pakistanis and we all are waiting for his next fight which is gonna come in March انشاءاللہ and last Saturday ان کی fight ہوئی and he won this is his sixth fight he's just 19 years old and we are really looking forward for him very soon انشاءاللہ تعالیٰ he will create his name like Aamir khan he's done six fights so far at the moment two knockout and four he has been in number پہ win کیا الحمدللہ he's got very good talent so he's got very good talent so he's got very good fight so he's got very good talent so he's got very good talent so he's got very good talent so in March so we really wishing him good luck it's a certain amount of dedication that you need to become a freshman boxer especially one like him and he's only 19 years old and he's doing so well so you know we hope to visit Pakistan one day together and make the country proud you know because there's so many people young people who look at him and you know they get inspiration from him and they get motivation and that's what we want we want to inspire the use of Pakistan especially so you know one day انشاءاللہ we will visit the country and make the whole country proud تقریب کے مہمانے حسوسی باکسر حمزہ شہراز نے کہا وہ world champion بننا چاہتے ہیں حمزہ کا مزید کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے باکسر کی تربیت کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروے کار لائیں گے حمزہ شہراز کی مسلسل چھٹی فتح کی خوشی میں کیگ بھی کٹا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم سابری 92 نیوز لندن پاکستان میں تھانے کا نام سن کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن برطانیہ میں اسی کلچر کو ایک نیا رنگ دے دیا گیا ہے اور برمنگم میں ایک ایسا تھانہ قائم کیا گیا ہے جس میں لوگ شوق سے آتے ہیں بلکہ اپنے پیاروں کو بھی ساتھ لاتے ہیں اور ان کی مرزی کی مطابق ایف آئی آر درج کرواتے ہیں ایسے ہی تھانے کا تاروخ کروا رہے ہیں برمنگم سے عابد کاسمی پاکستانی تھانہ کلچر سے متاثر نوجوانوں نے اسے برطانیہ میں مطارف کرانے کی ٹھان لی برمنگم کی لیڈی پول روڈ پر ایک منفرد ریسٹورانٹ کھولا گیا جس کا افتتہ ان نوجوانوں کے اپنے والدین سے کرایا گیا اس ریسٹورانٹ میں کھانے کا منیو نہیں بلکہ ایف آئی آر سامنے رکھی جاتی ہے جبکہ ویٹر بھی ایک قیدی کے لباس میں نظر آتا ہے جسے آپ نے اپنی منت پسند ڈشز کا آرڈر کرتے ہو کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے کچھ یونگسٹرز کے لیے ہم ایسی چیز لے کے آئیں کہ یونگسٹرز جب اندر آ کے دیکھیں اور آج کل کیونکہ سنیپ چٹ انسٹرگرام کا زمانہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو وغیرہ ہم بنا سکے تو ہم نے سوچا کچھ ڈیفرنٹ ہونا اس کی کرسکے تو بس اس طرح ہی اپنے جاہل کا آئیدیا آگیا ہم نے اس طرح کھرتے کرتے ہم نے یہ رسٹرن بنائے لیا ہے میرا سکتا ہے کہ میں جوانا کا دمک سکتا ہے اس کے دمک سکتا ہے مطلق سکتا ہے مطلق سکتا ہے طرح کے ساتھ ہم انتظار بسکتا ہے سکتا ہے این وقت مطلق ہوتا ہے مجدد شکتا ہے لیتا ہے نگا مجمود عزام میں صدقا ہم صدقا میں اجتا ہے فوجاتا ہم صدقا ہے سو اگنہ میں نے اگرالی پیشت کے یہاں بجمول کیا بھی ایک بنائے دیکھیں اگر قرار کے ہامرہ landlord سے ہمتے ہیں ہم نے شایدہ میں سوش ملتا ہے ملتانپ کی نیم جنگہ ہے چلائے کھرائی، سوش ملتانپ کی سوش ملتانتی ہے سوش ملتانپ کی بیشت راکھا ہوا گیرزوں کو مبارک بات کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زبردست نام انہوں نے سوچا ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت جلدی پوری میڈلینڈ اور انگلینڈ میں مشاہر ہو جائے گا کہ چلیں جی تھانے چلتا ہے کھانا کھانے کے لیے سو تھانا نام ہے پلیس ٹیشن سمجھ لے میں سمجھتا ہوں ان کی اچھی سوچا اور اچھا نام رکھانے it's really really exciting like the uniforms are black and white like a prisoner theme and it's really really cool you should come and check it out میں تھانا ریسٹورونٹ میں کام کر رہا ہوں مجھے 20 سال تقریباً ہو گئے ریسٹورونٹ میں کام کرتے ہوئے ہمارا ریسٹورونٹ نیا نیا اوپن ہوگا ہے الحمدللہ ہماری سپیشلیٹری چکن کڑائی ہے لیم کڑائی ہے چپر کباب ہے یہ تھانا پاکستان میں بہت مشہور جائے تو ہم ادھر بھی انشاءاللہ برمینگو میں سب کی تاکستان تاون کریں گے اور اچھے سے اچھے کھانے بنا کے دیں گے اور لوگ خوش ہوں گے اس تھانے میں آنے والوں کو گھبراہت نہیں ہوتی بلکہ لوگ خوشی خوشی یہاں آتے ہیں یہاں رشوت نہیں صرف کھانے کے پیسے دیے جاتے ہیں کیمرامین علی رزا کے ساتھ عابد کازمی 92 نیوز برمینگم گلاسکو میں سکوٹیش ایشین اور بزنس ایوارڈ کی پروقار تقریب منقید ہوئی جس میں تیس معروف کاروباری افراد کو ایوارڈ سے نوازا گیا ریپورٹ کریں گے شاہد میر سکوٹلینڈ کے تاریخی شہر گلاسکو میں سکوٹیش ایشین بزنس ایوارڈ کی پروقار اور پرحجوم تقریب مقامی فائف سٹار ہوتل میں منقید ہوئی جس میں اوورسس پاکستانیوں ایشین اور بریٹش بون کامیاب اور مشہور کاروباری افراد کے علاوہ سکوٹیش کاروباری افراد نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی سکوٹلینڈ کے تیس مشہور اور معروف کامیاب کاروباری افراد کو ایوارڈ سے نوازا گیا ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں ہوتلوں کے مالکان ٹیک ویس کے مالکان بکلاس، سماجی کارکون، دکاندار، ہول سیلرز اور کار میکینک وغیرہ شامل تھے ایوارڈ حاصل کرنے والے خوش نصیب افراد کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرامز بقائدگی سے ہوتے رہنا چاہیے کیونکہ جب آپ کے کام کو سراحت جاتا ہے تو اس سے انسان مزید اچھا اور بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ایوارڈ حاصل کرنے والے خوشش کرتا ہے کام کامی کام کامی 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 کام کی ملتی yes ویستید کام کامی 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 ک campaیر ویگی زیار کرنے والدر خوشش کرتا تھا جلسکہ اینجار کیا اسنا بھی شہر معلوم بارنای اس لحلالی عملی پیگر شکل بارنا نظر ملک یہواستان ہے ملک ہے جلسکہ اینجاری اینجار رہنے کاتم ورمانید کردیڈا اور ملک تک ورمانید کتاب روزیس آجان گھرد ورجی ملک زیادی تک ہے کھر تند ٹھر اور ملک کیا لیکنید جلسکہ اینجاری کھر ڈلسکہ اینجاری ورمانید ہماراً بخصوصوں کے ساتھ ڈیلی لئے ہم نے یہاں بیکن کافی اور ایک經典 کا سامنیشہ یہاں جافت ہے یہاں تعالی اڈیس کے ساتھ حاصلہ من ہی چونکہ اور اس کے ساتھ حاصل بھی چیزیلاً اس کے ساتھ دکھنے کے حاصل بات والداء جانای کے ساتھ ایسی ڈیلی ہماری طرف سے باقی سب جن لوگوں کو اوارڈ ملا ہے بہت بہت مبارک بات سب بہت بہت دیزرونگ تھے جو نومنیٹ ہوئے ان کو بہت بہت مبارک بات ہم نے بہت انجوائی کیا ہے پوری ٹیم کے ساتھ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں آج جو ریلی ریلی ہم نے انجوائی کیا ہے اس میں سپیشلی ہم بہت ساری مبارک بات پیش کرتے ہیں انجوہ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ایک pessoas عمرک بات ساری کے ساتھ ہمیں جی ریلی چیزے ہیں کے ساتھ دیزرونگ آئے ہیں پھرتکوری دیزرونگ آئے ہیں اجین بزنسے میں بہت دیا ہے اور ہم نے ان کو تقدرہ کرتے ہیں میں سب ہی دا ہوں کہ یہ جو ایویمتس ہوتے ہیں یہ انیری ہونے چاہیے انکراغی جو بزنسے کمیینٹی اور بزنسے جو ہیں وہ سپیشلی اسی انکراغی جو ہیں خاص کر لوئیرز پروفیشنلز ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ انٹیگریٹ کر سکیں لوگوں سے مل سکیں یہ ایوینٹ آج ہوئے بہت زبردست ایوینٹ تھا یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے کمیونٹی میں یہ ایوینٹ ہوتے ہیں ریکنائیز کرتے ہیں جو اپنے لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں بزنس اوارڈز میں ویریز پروفیشنل ایریاز میں اسکوٹل میں تو اس کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اتنا کام کرتے رہتے ہیں پورے سال سال بائی سال تو ایوینچلی ان کو کوئی ریکنیشن ملتا ہے تو ہمارے لیے ایوینٹ ہوتا ہے پروگرام کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس ایوینٹ کو کامیاب بنانے میں اپنے تمام سپونسز کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہر سال بہتر سے بہتر تقریب کے انتظامات کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تقریب کی سب سے اچھی اور خوبصورت بات یہ تھی کہ تمام ایوارڈز حاصل کرنے والے خوش نصیبوں نے اپنی کامیابی ترقی شہرت اور ایوارڈ کا سارا کریڈٹ اپنے والدین کو دیا تقریب کے آخر میں سب مہمانوں کی توازے پور تکلف اشائیے کے ساتھ کی گئی آج گلاسکو کے مقامی ہوتل میں سکوٹش ایشن بزنس ایوارڈ تقریباً اتدوی جس میں تقریباً تیس سے تیس کے قریب لوگوں کو ایوارڈ دیا گیا ان کی اچھیمنٹ کے ایوارڈ سے جسے تمام کمیونٹی میں بہت ہی خراجت تحصیل پیچ کیا اور یہ کہا گیا کہ اس طرح کے ایوارڈز کی تقریب جو ہے وہ مسلسل ہر سال ہوتے رہنے چاہیے شاہد می نائٹی ٹو نیوز گلاسکو اس کال ہے بولٹن میں آگے کیا ہے جان سکیں گے آپ اس بریٹ کے بعد برطانوی محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں ملک بھر میں توفانی بارشوں اور سلاپ کی بھی پیشکوئی کر دی ملک بھر میں کالی گھٹائیں چھائی رہیں گی برطانی کے موسم کی مزید افصالات جانتے ہیں اس برطانیہ میں کرسمس کے ساتھ توفانی بارش اور تیز ہوائیں بھی رنگ جمائیں گی برطانوی محکمہ موسمیات نے سلاپ کی وارننگ بھی جاری کر دی کرسمس کے موقع پر ہوائی اور زمینی سفر کرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لندن میں آج مطلع عبر آلود رہے گا جبکہ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دہس جبکہ کم سے کم سات ڈگری سینٹی گریہ درہنے کا امکان ہے لیڈز میں آج بادل برسیں گے جبکہ درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی گریہ درہنے کا امکان ہے ادھے برمینگم میں بادلوں کے ساتھ بارش کا راج ہوگا درجہ حرارت آٹھ جبکہ کم سے کم سات ڈگری سینٹی گریہ درہنے کا امکان ہے منچیسٹر شہر میں مطلع عبر آلود رہے گا سورج اور بادلوں کی آنکھ مچوری جاری رہے گی شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ رات نو جبکہ کم سے کم سات ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کارڈف میں بادلوں کا راج ہوگا زیادہ سے زیادہ درجہ رات دس جبکہ کم سے کم آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے ادھر گلاسگو میں بارش برسے گی یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ رات سات جبکہ کم سے کم چھے ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان ہے گھرے لو خواتین نے اپنے لیے محافل کے مواقع تلاش کرنا شروع کر دیئے ہیں اور ان کو یہ مواقع مل بھی گئے ہیں لندن میں خوبصورت تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پاکستانی بھارتی اور بنگلہ دیشی مستورات نے کیٹ ووک بھی کی اور پنجابی بھنگڑا بھی ڈالا رنگرنگ تقریب کا حوال جانگی ہے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں لندن کے علاقے ساؤتھ ہال کے مقامی ہوتل میں منکتہ خواتین پارٹی کے نام سے تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب کی انفرادیت یہ تھی کہ لندن جیسے مصروف ترین شہر میں جہاں زندگی بہت تیز اور رواں دواں ہے وہاں ایشین گریلو خواتین کے لیے ایسے مواقع بھی پیدا کیے جاتے ہیں جس میں ایشین کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی خواتین کو تفریح مہیا کی جاتی ہے ایسی ہی ایک تقریب میں خواتین کو کیٹ ووک پنجابی بھنگڑے اور مختلف انداز سے تفریح دے کر زندگی میں رنگ بھرنے کی کوشش کی گئی قریب میں موجود گریلو خواتین کا کہنا تھا کہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے وہ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال میں سارا وقت صرف کرتی ہیں اسی روٹین کو تبدیل کرنے کے لیے ایسی محافل کا ہونا بہت ضروری ہے شوازی احمید اس ایمپاورمنٹ کی طرف سے لیڈیز نائٹ کا ایک ارنجمنٹ کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈیفرن کلچر کی لیڈیز جو ہے وہ یہاں پہ ایک دوسرے سے ملیں اور یہ ایک اچھا پلیٹ فرم ہے جس میں لوگوں کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا موقع ملتا ہے اور میرے خال سے جس طرح کی آپ کی ایک ٹاف روٹین لائف چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک بہت پوزیٹیف پوائنٹ ہے آج میں رازیہ احمید کے پروگرام میں آئی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ یہاں پہ سب قسم کی وومن تشریف لائیں ہیں جس میں مارڈلز پردیدار خواتین کریلو لڑکیاں بچیاں بہت مزے کا پروگرام تھا میں کہنا چاہتی ہوں یہ ایسے پروگرام ہوتے رہنا چاہیے یہ وومنز کے لیے بہت بہت سٹرس ہوتا ہے نا وومنز کے اس کے لیے ویری بیسٹا ہے گھریلو لڑیز کا ایوینٹ ہوتا ہے جس میں جب وہ آکے پرفارم کیٹ ووک کرتی ہیں دے کانٹ بلیو کہ دے کن ڈو کیٹ ووک اور دے ریزنیز دے نیور تھوڈیر لائیف اور کلچر دیس اتنگ آلاو تو کم آنڈا میڈیا دویں گا کیٹ ووک ہماری جو عورتیں بیٹیاں بہنیں ان کے لیے نا یہ پلاتفرم بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اپنا کالچر بھی ہم سیلیبریٹ کرے گھریلو شادی شدہ خواتین نے اپنے انداز میں فیشن شو شیر و شائری بھنگلوں سے اس بات کو جاگر کرنے کی کوشش کی کہ شادی شدہ گھریلو خواتین بھی تبدیلی چاہتی ہیں اسی لیے انہوں نے ہر ماہ ایسی تقریب کے نکات کا اعلان کیا ہے سکوٹلینڈ کا پائپنگ فیسٹیول دنیا بھر میں بہت مقبولیت کا حامل ہے یہ نہ صرف مقامی بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے دیکھتے ہیں مہ کامر کی ریپورٹ گلاسکو کا مقبول پائپنگ تہوار جس نے پوری دنیا سے ہزاروں افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا جن میں امریکہ کینیڈا اور نیوزی لینڈ بھی شامل ہیں دس روزہ دلچسپ میوزیکل تہوار کے ذریعے سکوٹلینڈ کی ثقافت کو فروگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ملکی مرشیت کو بھی خوب فروگ دیتا ہے تہوار کے ارگنائزرز اگلے سال اس سے مزید اقتصادی فوائد اٹھانے کے لیے پر امید ہیں اس بلٹن سے اب تک کے لیے پر مزید باقبار رہنے کے لیے دیکھتا رہیے نائنٹی ٹو ڈیوز یوکے